اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب فرینڈز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر و افیت سے آج میں آپ کے لیے جو میرے فارمر حضرات ہیں جو کہ الغازی کے ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں جن کو آپ نیو ہول ایڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو الغازی ہے یہ فیکٹری ڈی جی خان میں ہے اور اس کے ساتھ اشتراغ ہیں نیو ہولینڈ والوں نے اپنے ٹریکٹرز کی جو پرائیسز ہیں ان میں اضافہ کر دیا ہے پرائیس کو انکریز کر دیا ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ لوگ سابقہ کچھ منٹ کی میں بات کروں تو ٹریکٹرز کی جو پرائیس ہیں خصوصاً دو آزار انیس میں بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں اور مزید پرائیس کو انکریز کر دینا میرے خیال میں یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے اور اگر میں ٹریکٹرز کی بات کروں تو ٹریکٹرز جو ہیں یہ اگری کلچر میں زیادہ یوز ہوتے ہیں فارمر حضرات ان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اگری کلچر کو جو وہاں پر کوئی سبسیڈی نہیں دیں گے تو ہمارا جو ملک ہے یہ ترقی نہیں کر سکے گا کیونکہ پاکستان میں ستر پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جن کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے یعنی کہ وہ اگری کلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو یہ ایک بیڈ نیوز ہے اور کون سے ٹریکٹرز کی کتنی پرائیس جو ہے وہ بڑی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ہوگا بیل کا نشان اسے بھی ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس ٹریکٹرز کی پرائیس لسٹ الغازی کے ٹریکٹرز کی نیو پرائیس لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں سیو کرنا چاہتے ہیں اپنے انڈرائیڈ میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے جائیں ڈسکرائبشن میں ایک لنک ہوگی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ لوگ میری ویب سیٹ پہ پہنچ جائیں گے زوار کارز پر تو وہاں پر جو ہے آپ کو یہ جو ہے اس کی کمپلیٹ جو ہے لسٹ مل جائے گی تو پہلا ٹریکٹر جو ہے جس کی قیمت اس ٹیم مارکیٹ میں جو ہے بڑھ چکی ہے وہ ہے این چار سو اسی ایس اس میں آپ کو پچپن ہاس پاور ملتے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے یہ سات لاکھ نوے ہزار روپے اور اس کے اوپر جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ ہے انتالیس ہزار پانچ سو پچاس روپے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے سو اس کی کل پرائس وید جی ایس ٹی آٹھ لاکھ انتیس ہزار پانچ سو روپے اور جو دوسرا ٹریکٹر ہے وہ ہے این ایچ چار سو اسی ایس وید پاور اگر آپ این ایچ چار سو اسی نیو ہولینڈ کا ٹریکٹر لیں گے پاور کے سمیٹ تو اس کی جو قیمت ہے اس میں بھی آپ کو پچپن ہاس پاور ملنے والے ہیں اس کی پرائس ہے آٹھ لاکھ سات ہزار روپے اور اس کے اوپر جنرل ٹیکس ہے اور اس کے اوپر جی ایس ٹی ہے چالیس ہزار تین سو پچاس روپے سو یہ ٹریکٹر آپ کو وید جی ایس ٹی ملے گا اب آٹھ لاکھ سنتالیس ہزار تین سو پچاس روپے کا اور جو نیکس ٹریکٹر ہے وہ ہے این ایچ غازی جو کہ اندر لائٹ والا ہوتا ہے اس میں آپ کو پینسٹھ ہاس پاور ملنے والے ہیں اور اس ٹریکٹر کی جو قیمت ہے یہ ہے نو لاکھ انتیس ہزار دو سو پچاس روپے اور جو نیکس ٹریکٹر ہے یہ ہے این ایچ غازی وید ڈسک بریک یعنی کہ اگر آپ الغازی ڈسک بریک والا لیں گے جو اندر لائٹ والا اس میں آپ کو پینسٹھ ہاس پاور ملنے والے ہیں اور اس ٹریکٹر کی جو قیمت ہے یہ ہے آٹھ لاکھ چورانوے ہزار روپے اس کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے یہ ہے چوالیس ہزار سات سو روپے سو اس کی جو کل پرائس ہیں وید جی ایس ٹی یہ ہیں نو لاکھ اٹھتیس ہزار سات سو روپے اس کے پاس جو لاسٹ ٹریکٹر ہے یہ ہے این چار سو اسی وید پاور اینڈ سپیشل ٹائرز یہ پچپن ہس پاور میں ہے اس کی قیمت آٹھ لاکھ پچیس ہزار روپے ہے اس کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ ہے اکتالیس ہزار دو سو پچاس روپے وید پرائس جی ایس ٹی یہ آپ کو ملے گا آٹھ لاکھ چھہ سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے کا تو یہ جو ہے فیلحال انہوں نے ان چار ٹریکٹرز کی بلکہ آپ ان کو پانچ ٹریکٹر کہہ سکتے ہیں ان پانچ ٹریکٹرز کی انہوں نے جو پرائس ہے یہ بڑھا دیئے ہیں جو کہ پیسٹھ یا پچپن ہس پاور کی کٹیگری میں آتے تھے اور اس کے بعد جو پچھتر یا پچاسی ہس پاور والے ان کے ٹریکٹرز ہیں ان کے پرائس یہ آلریڈی انکریز کر چکے ہیں اب ان کی مزید جو ہے وہ پیسٹھ ہس پاور سے پلس والے ٹریکٹرز کی یہ پرائس انکریز کریں گے یا نہیں کریں گے یہ کہنا قبل از وقت ہے تو یہ جو پرائس ہیں یہ بہت زیادہ ہائی پرائس ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ خدارہ کسانوں کو ریلیف دیں اگر ایک ٹریکٹر ان کو جو سات لاکھ پچاس ہزار روپے والا تھا اب وہ آٹھ لاکھ پچاس میں ملے گا اور جو ہمارا فارمر ہوگا وہ ایک لاکھ افورڈ نہیں کر سکے گا اور وہ ایک اچھا ٹریکٹر نہیں خرید سکے گا تو وہ اپنی کھیتی باڑی بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا تو میرا فرض تھا آپ تک یہ پرائس لسٹ جو ہے جو نیو پرائس لسٹ آئی ہے آپ تک شیئر کرنا اور آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی